ستمبر دوہزار گیارہ میں ایبڈاباد میں امریکی کمانڈوز کے حملے میں مارے جانے والے الکائیدہ کے سبراہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ایک زمانے میں پاکستان کے علاقے چترال میں بھی مقیم رہی ہیں ایسے شواہد موجود ہیں کہ اسامہ بن لادن افغانستان کے راستے چترال بھی آئے تھے اور وہاں مقیم رہے بتا جاتا ہے کہ نائن الیون کے حملوں کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو اسامہ بن لادن مشرقی افغانستان میں تورہ بورہ کے دشوار گزار پہاڑوں میں دوسرے جنگجوں کے ساتھ موجود تھے جہاں سے شدید برفواری کے بعد وہ فرار ہو گئے اس کے بعد افواہوں کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ وہ کہاں اور کسال میں ہیں امریکہ نے اس کے سر کی قیمت ڈھائی کروڑ امریکی ڈالر رکھی تھی وہ دنیا بھر کی خوفیہ ایجنسیوں کے رشانے پر آ چکے تھے امریکی سی آئیے اور ایف بی آئی کے علاوہ کئی خوفیہ ادارے انہیں ڈھونڈ نکالنے کی مہم میں شریک تھے انڈیپیڈنٹ اردو کی حالیہ ایک ریپورٹ کے مطابق زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ اسامہ بن لادن تورہ بورہ سے پاکستان میں داخل ہوئے اور ڈیورنڈ لائنڈ سے متصل کسی قبائلی علاقے میں روپوش ہیں مگر ساتھ ہی اسامہ کے ممکنہ ٹھکانے کے طور پر قبائلی علاقوں کے علاوہ گلگت بلدستان میں کیٹو کے پہاڑ سے لے کر خیبر پختونخواہ میں چترال تک کئی دوسرے علاقے بھی زیر بحث آئے چترال خیبر پختونخواہ کے انتہائی شمال میں واقع دو ازلا پر مشتمل علاقہ ہے البتہ جس وقت اسامہ بن لادن کی تلاش جاری تھی اس وقت یہ ایک ہی زلہ تھا اس کی شمال مغربی اور جنوب مغربی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں اس کے علاوہ اس کے پڑوس میں گلگت بلدستان دیر اور سواد کے علاقے موجود ہیں افغانستان سے ملنے والی اس کی سرحد میں کئی ایسے پہاڑی درے موجود ہیں جن کے ذریعے اس کا افغانستان سے زمینی رابطہ قائم رہتا ہے ان میں سے گرم چشمہ اور ارندو کے علاقوں کے آس پاس ایسے درے موجود ہیں جہاں سے دو ممالک کے درمیان آمد و رفت بھی ہوتا رہتا ہے یہ علاقے روس افغان جنگ کے دوران مجاہدین کی عماجگہ بن گئے تھے اور پاکستانی حکومت افغانستان میں روس کے خلاف لڑنے والے مجاہدین کی کمک کے لیے یہاں کے دروں سے اسلحہ اور نفری بھیجتی تھی موسم کی شدت اور برف باری کی وجہ سے سردیو مچ اترال کا رابطہ ماضی قریب تک ملک کے دوسرے حصوں سے کٹ جاتا تھا اور مقامی لوگ طویل صدیان اپنے گھروں میں گزارنے پر مضبور ہو جاتے تھے اب لباری پاس میں سے ایک سو رنگ گزرتی ہے جو سال کے بارہ مہینے چترال کو ملک کے دوسرے حصوں سے جوڑے رکھتی ہے چترال عموماً پر امن علاقہ تصور کیا رہتا ہے اور یہاں کے مقامی لوگ تنازیات میں علچنا پسند نہیں کرتے نائن الیون کے بعد بھی جب آس پاس کا سارا خطہ محاذ جنگ بن گیا تھا تو چترال میں دہشتگردی کی کارروائیہ نہ ہونے کے برابر تھیں اب سوال یہ ہے کہ پھر ایسا کیا ہوا کہ چترال جیسے پر امن علاقے کو عالمی خفیہ ایجنسیوں اور بینل اقوامی میڈیا دنیا کے سب سے مطلوب دہشتگرد کے ٹھکانے کے طور پر دیکھنے لگ گیا اس کا آغاز افغان انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ریپورٹ کے بعد ہوا ستمبر دوہزار دو میں امریکہ میں صحافیوں نے اس وقت کے پاکستانی سرورہ جنرل پروید مشرف سے ان رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا کہ کیا اسامہ بن لادن واقعی میں چترال یا گلگت میں موجود ہیں امریکی اخبار کرسچن سائنس مانیٹر میں شائع شدہ رپورٹ کے مطابق انہوں نے اس بات کی تردید کی اور کہا مجھے نہیں لگتا کہ چترال میں یہ اناثر موجود ہیں جہاں ہمیں معلومات ملتی ہیں ہم وہاں کارروائی کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے اسامہ کی گلگت میں موجودگی کو بھی بائی دز قیاس قرار دیا جنرل پروید مشرف کی تردید سے یہ سنسرا رکھ نہیں گیا ایک سال بعد جب اسامہ بن لادن کی کسی نامعلوم مقام سے ویڈیو منظر عام پر آئے تو ان چیمگئیوں کو جیسے پر لگ گئے یہ بن لادن کا وطیرہ تھا کہ وہ کوئی پیغام دنیا تک پہنچانے یا محض اپنی موجودگی کا حساس دلانے کے لیے ویڈیو یا پھر آڈیو ٹیپ ریکارڈ کر کے کسی میڈیا چینل تک پہنچا دیتے تھے یا پھر کسی ویب سائٹ کے ذریعے منظر عام پر لے آتے تھے یہ ویڈیو ٹیپس عموماً کمرے کے اندر ریکارڈ کی جاتی اور انہیں ریکارڈ کرتے وقت اس بات کا خاص کا لکھا جاتا کہ ان سے کوئی ایسی تفصیل یا معلومات آیا نہ ہو جس سے ایجنسیوں کو کسی بھی طرح ان کے ٹھکانے کا سراغ مل سکے البتہ دوہزار تین کی اس ویڈیو کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ایک کھلی جگہ ریکارڈ کی گئی تھی اور ایڈگر کا قدرتی ماحول اس میں نظر آ رہا تھا ویڈیو میں اسامہ بن لادن کو ایک بہاری ڈہلوان پر ایک لاتھی کے زیوے چلتا دیکھا جا سکتا تھا ان کے حبرہ حلاق کیے جانے والے القائدہ کے سنئر رہنمہ ایمن الزواہری بھی موجود تھے ویڈیو نائن الیون کے دو سال مکمل ہونے پر نشر کی گئی اور اس میں مزید دھملوں کی دھمکی بھی دی گئی تھی یہ ساری تفصیلات اسامہ کا پیچھا کرنے والے سراغ رسان اداروں کے لیے بہت مفید تھیں امریکی سیائیے نے ان تفصیلات کا باریک بینی سے جائزہ لیا اٹھائیس اگس دو آزار چھے کو امریکی میڈیا ادارے سی این این کی خبر کے مطابق اس ویڈیو میں سب سے اہم چیز جن پر سیائیے کا مہرین کی توجہ گئی پہاڑ پر نظر آنے والے درخت تھے جنہوں نے انہیں چترال کے درختوں سے مشابہ کرا دیا اس ویڈیو سے پہلے بھی اس سال پاکستانی اور امریکی اہلکاروں نے مل کر اس دوران چترال میں مختلف علاقوں میں خفیہ سرچ آپریشن کیا تھا اور اس کی وجہ مارش کے مہینے میں القاعدہ کے خاص رکن خالد شیخ محمد کی راول پنڈیس سے گریفتاری کے بعد اس سے ملنے والی معلومات بھی تھی جو اسامہ کے چترال اور بلوڈستان میں ہونے کی طرف اشارہ کر رہی تھی اس بارے ایک خبر اس وقت ڈان میں چھپی تھی ڈان کے مطابق اپریل دوہزار چار کے ایک دن چترال کے چیوپل سے ایک جلوس برامد ہوا اس جلوس کے سبراہی جماعت اسلامی کے چترال سے موجودہ منتخب رکنے قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی کر رہے تھے چترالی اس وقت متحدہ مجلس عمل کی نشست سے قومی اسمبلی کے رکن تھے جلوس کے شروع کا دعوی تھا کہ امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے چترال کے شاہی کلے کے اندر ایک دفتر قرائے پر لیا ہوا ہے وہ فوراں اس دفتر کو بند کر کے امریکیو کو چترال سے بھیجنے کا مطالبہ کر رہے تھے دراصل کچھ عرصہ پہلے امریکی کانسل خانے کی گاڑی میں امریکی چترال میں داخل ہوئے تھے اور چترال شہر میں ایک مکان قرائے پر لے کر چلے گئے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا ارادہ یہاں طویل قیام کا تھا اس مکان کے لئے پشاور سے فرنیچر بھی بھیجا گیا تھا مگر پھر اس مظاہرے کے بعد شاید امریکیو کو چترال میں رہنے کا ارادہ مواطل کرنا پڑا اور وہ دوبارہ یہاں نظر نہیں آئے بارس نمبر دوہزار گیارہ کو امریکی جریدے نیو یارکر کی ایک ریپورٹ میں لکھا گیا کہ افغانستان کے خفیہ اداروں نے دوہزار پانچ میں ایک پاکستانی سید اکبر سابر کو گریفتار کیا اکبر سابر کے بارے میں افغان حکام کا کہنا تھا کہ اس نے گریفتاری سے قبل اسامہ بن لادن کو چترال سے برستہ کنٹر افغانستان پشاور پہنچایا تھا یاد رہے کہ لواری میں سننگ بننے سے پہلے بعض اوقات راستہ بند ہونے کی وجہ سے چترال سے پشاور جانے والوں کو افغانستان کے علاقے کنٹر سے گزانا پڑتا تھا افغان حکام کا اکبر سابر پر الزام ہے کہ وہ آئیس آئی کا ایجنٹ تھا اور ایجنٹسی کی طرف سے اسامہ کے ساتھ آئینات دستے کا حصہ تھا مگر خود اکبر سابر کا کہنا تھا کہ وہ آئیس آئی کے بجائے اس کے بنائے گئے ایک ملیشیا کا حصہ تھا اور پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا اگست دو آزار چھے میں سی آئیے کے ایک افسر نے نام مخفی رکھنے کی شرط کر سینن کے صحافی پیٹر برگن کو بتایا ایک غالب امکان ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان کے اندھائی شمال میں واقعی چھترال میں روپوش ہیں ان کا خیال تھا کہ اسامہ کے کسی غار میں روپوش ہونے کے عام تصور کے وریکس وہ چھترال میں زیادہ سے زیادہ دو محافظوں کے ساتھ کسی مقامی خاندان کے ساتھ رہائش پذیر ہو سکتے ہیں انہوں نے سن دو آزار تین کے ویڈیو ٹیپ میں نظر آنے والے درختوں کے ساتھ ساتھ اسامہ کے جاری کردہ آڈیو ٹیپ کے حوالے بھی دیئے اور کہا کہ اسامہ کے چھترال میں ہونے کا ایک اور ثبوت ان کے آڈیو پیغامات کو شہروں میں موجود کسی نشریاتی ادارے مثلاً الجزیرہ تک پہنچنے میں درکار وقت بھی ہے اسامہ اپنے پیغامات کی ترسیل سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے برکی ذرائق کی بجائے قاسدوں کے ذریعے کرتا تھا کیونکہ برکی آلات کی جاسوسی کر کے سارف کی لوکیشن معلوم کی جا سکی ہے اور پکڑے جانے کا امکان بہرحال رہتا ہے سیائی افسر نے القائدہ عراق کے سربراہ ابو مصب الزرقاوی کی ہلاکت کی مثال دی جسے 7 جون 2006 کو مار دیا گیا تھا اور اس کی ہلاکت پر اسامہ کا آڈیو پیغام 30 جون کو ٹی وی پر نشر ہوا پیغامات میں اس تاخیر کی وجہ سے امریکی ماہرین کو شک پڑ گیا تھا کہ اسامہ چھترال میں ہونے کی وجہ سے اس کے پیغامات شہروں تک پہنچنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے البتہ جب پیٹر برگن نے امریکہ میں پاکستان کے صفیر محمود درانی سے اسامہ بن لادن کے چھترال میں ہونے کے بارے میں استفسار کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ثقافتی اور مذہبی طور پر مختلف ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ اسامہ کی رہائش کے لیے مناسب نہیں ان کا کہنا تھا کہ چھترال کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے چھترال میں وہ اپنے آپ کو بہت انجان پائے گا لیکن پھر پندرہ جون دوہزہ نو کو امریکی اخبار نیو یارک ڈیلی نیوز میں چھپنے والے ایک مضمون نے پہلکہ بچا دیا اور چھترال ایک بار پھر پہلے سے کئی گناہ زیادہ شدر کے ساتھ اسامہ کی ممکنہ کمید گاہ کے طور پر زیر بحث آ گیا مضمون کا اضنوان تھا اسامہ بن لادن کہاں ہیں امریکہ نے نائن الیونڈ کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش میں پاکستان کے علاقے چھترال پر توجہ مرکوز کر دی یہ وہ دور تھا جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ڈرون تیارے ایک موثر ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے لگے تھے انہیں خفیہ معلومات حاصل کرنے اور نگرانی کے علاوہ دہشت گردو کے ٹھکانوں پر میزائل داغنے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا تھا اس دور میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں آئے روز ڈرون حملے ہوتے مگر چھترال میں ڈرون حملے کبھی نہیں ہوئے البتہ ان دنوں چھترال کی فضاؤں میں ڈرون تیاروں کی پروازوں کی کئی اطلاعات آئیں جنہیں مقامی لوگ شک اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے دیکھتے تھے امریکی اخبار میں جب چھترال بارے خبر شپی تو اس میں فضاؤں میں نگرانی کی غر سے آنے والے ان تیاروں کا بھی ذکر تھا اور کہا گیا تھا کہ چھترال میں داخل ہونے والوں اور باہر جانے والوں کی کڑی نگرانی شروع کی گئی ہے اس مضمون میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکی حکام سمجھتے ہیں کہ اسامہ دوہزار چھترال میں مقیم ہیں چھترال کے علاوہ وہ سواد کے علاقے کا علام پر بھی شک کر رہے تھے یہاں ایک بار پھر اسامہ بن لادن کے ریکارڈڈ پیغامات کا ذکر کیا گیا تھا امریکی اخبار نے لکھا کہ دوہزار تین سے لے کر آٹھ تک ان میں سے کوئی بھی پیغام سردیو کے موسم میں سامنے نہیں آیا اس سے یہ نتیجہ آخص کیا گیا کہ سردیو میں چھترال کا رابطہ شہروں سے کٹ جاتا ہے اور اسامہ کے لیے اپنے کاسدوں کو پیغام دے کر شہر بھیجنا ممکن نہیں ہوتا اکتوبر دوہزار دیس میں نیٹو کے ایک عالی افسر نے سی این این کی نامانگار باربرا سٹار کو بتایا کہ اسامہ بن لادن چھترال یا کورم ایجنسی میں ہو سکتے ہیں نیٹو افسر نے اسامہ بن لادن کے ساتھ ساتھ اس کے اہم متمد ایمنال زباہری کا ممکنہ ٹھکانہ بھی یہی دو علاقے بتائے اس حوالے سے جب پاکستانی وزیر داخلہ رحمان ملک سے پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ ماضی میں اس قسم کی ریپورٹ غلط ثابت ہو چکی ہیں انہوں نے اسامہ اور اس کے ساتھی کے پاکستانی سرجمین پر ہونے کی تردید کی مگر رحمان ملک کی تردید کے بریکس اگلے سال امریکی نیوی کی کمانڈوز نے دوہزار ایک میں اپنی روپوشی سے لے کر دوہزار گیارہ میں پاکستان میں اپنی موت تک کے عرصے میں وہ کن کن علاقوں میں اور کس حال میں رہے اور خصوصاً یہ کہ کیا چترال کو اس نے کبھی اپنی کمینگاہ کے طور پر استعمال کیا یا نہیں یہ سارے راز شاید اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی میت کے ساتھ سمندر کی پاتال میں دفن ہو گئے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا